بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نباک یوگوں سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نا امید نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے آپ جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی سو ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ کھا رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم بہت اچھی ہیں ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی قرآن پاک پڑھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے ہوئے ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکروں ذکرات ہو گیا میں وہ ماف کر دوں گا حقوق کے البال جو ہے جو حقوق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ ماف کر دوں گا لیکن حقوق البال نہیں ماف کروں گا روگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی ماف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو ان کے پر کیوئے غلطی کو کبھی ماف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنی نبی کے پیاری امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل ازاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں آج میں جو طریقہ آپ کو بتانی لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیاری کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنی پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کریں اللہ باقی نیتیں دیکھتا ہے اللہ باقی دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتا ہے کتنی تڑپ رکھتا ہے کتنی جو ہے اس کے لئے آگ جلن رکھتا ہے تو جتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رسور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نے خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سننیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوزور نفلے دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفلے دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں سورہ کاؤسر تین مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لا کے دم کریں یقین مانے ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوکر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے درہ رشتوں کی بندی شہرشتے نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا عمل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوضو تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نعمی دیں گے اسے کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال دکھئے گا دفعوں میں یاد دکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ پڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں گے آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب اور سخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے تو وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامے ہو ایک دن کے اندر کامے ہوگی تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نہیں بھائی